اشہد ان محمد الرسول اللہ سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھے سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آگیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر الف لام را یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کے طرف یہ نوٹ کر لیجئے اندھیرے ہمیشہ میں نے ارز کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نوٹ واحد میں وَإِذْنِ رَبِّهِمْ اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے الہ سراط العزیز الحبید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے سورہ راد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور عبیاء کے نام تھے لیکن سورہ راد خالص جو ہے سورہ راد وہ اتتذکیر بے آلہ اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیجے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے جس کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مسیمت کافروں کے لیے بڑے عذاب سے اللہزین یستحبون الحیات الدنیا علی آخرہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے ہیں کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہیں ہماری الوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنز کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے ہاں دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لیے آخرت یا دنیا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وہ لوگ کے جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری بط ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آگیا ہے کس کام میں لگ گئے یہ دنیا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَ هَا عَوَجَا اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بورٹ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں گبتلا ہو چکے ہیں وَمَارَ صلی اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ اللَّهُ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرت ابو صاحب کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لئے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی نصیحتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لَيُبَيِّنَ اللَّهُمْتَ کہ وہ پوری طریقے سے واضح کرویں ان کے لئے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ ہجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات سے کہ وہ ابلاغ کہاں قدر نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَعَ تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَعَ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں يشع جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست تھے کمال حکمت والا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِ نَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف وَذَكِّرْهُم بِعَيَّا مِلَّهِ اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد جہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ امباؤ رسل کی اسطلح بھی آگئی جو کسرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِعَيَّا مِلَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بِعَلَى اللہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک تذکیر بِعَيَّا مِلَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آئِيَاتِ لِكُلِّ لِسَبْبَارِن شَكُورٍ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لئے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو سببار اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناغوار صورت حال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کریں تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہ بومن کے لئے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا سیگاہ ہے سببار اور شکور شکور بھی مبالغے کا سیگاہ ہے فعول کے وضن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِذْ قُرُونِ عَمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْاَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسُمُونَكُمْ سُورَ عَزَاب وہ تمہیں مبتلا کری کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے زبا کر ڈال دیتے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ظَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آسمائش تھی وَإِسْتَعَذَنَا رَبُّكُمْ وَرْضَبِيَاتْ کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا نَا اِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کروگے میرا حق مانوگے میری نعمتوں کا حق ادا کروگے تو میں اور دوں گا اور پڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَا اِن کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کروگے کفرانِ نعمت کروگے ناقدری کروگے ناشکری کروگے تو پھر اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّا عَلَغَنِيُّنْ حَبِيدَ تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حمید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں عَلَمْ يَعْتَكُمْ لَمَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ چاہا تمہارے پاس ہاں نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودَ وَقَوْمِ نُوحٍ اور غَادٍ اور قومِ سَمُود وَالَّذِينَ مِنْ بَعَادِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ اور بہت سے ایسی اور قومِ ہوں تھی جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جَعَاتْهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَرَدُّوا عَدِيَهُمْ فِي اَفْوَائِهِمْ تو انہوں نے اپنی املیاں اپنے موں میں ڈال لیں وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے اَلَمْ جَاتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسْحَمُود کیا نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثبوت بَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور ان لوگوں کی خبریں جو ان کے بعد تھے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی جات ہم رسل ہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح تعریمات لے کر فَرَدُّوا عَدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ تو انہوں نے ٹھوس لیں وَعَلُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ بُرِيبْ اور ہم تو جن سیس کے طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہیں چھوٹی سورتیں ہیں چھے رکون پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکون پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر اور ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے ذمن میں نازل ہوئیں کہ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دیئے سب کے رد عمل جو تھا ان کے قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول اور مینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بعد میں جو تم لے کر آئے ہو قالت رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جماع کا سیغہ چلے گا تم جو شک و شبہ کی بات کر رہا ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے ملکن نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے یدعوکم لیغفر لکم وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ظلوبکم تمہارے گناہ بخش دے ویوخرکم الى عجل المسمع اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراست کرے تمہیں محلت دے اس دنیا میں بچنے کی الى عجل المسمع ایک وقت معین تک کے لئے قالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتم اللہ بشر ومسلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تریدونا ان تصدونا اما کانا یعبدو آباؤنا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتونا بسلطان مبین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا موجزہ قالت لہم رسولو کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن اللہ بشر ومسلوکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں لیکن اللہ یمولنو علا مین شاہ من عواضی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے حسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ابارہ سیلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالی نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس قدمت پر کہ تم خبر تمہیں خبردار کریں اور ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لئے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور صدد پیش کر سکے کوئی دلیل لاسکے کوئی نشانی لے آئیں اللہ بیزن اللہ بگر اللہ کے حکم سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توقل کریں وَمَالَنَا اللَّهِ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں ہاں وہ دے پوسیبل فرض کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں وَقَدْ حَدْعَانَا سُبُلَنَا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیئے ہیں وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ اور جو تم ہمیں ایزائر پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالی ہم سبر کریں گے اس پر جو بھی تم ایزائر پہنچا رہے ہو وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالی ہی پر تمام متوکلین کو توقل کرنا چاہیے وَقَالَ لَذِينَا كَفَرُوا لِنَوْسُلِهِمْ وہی مقالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافرت ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں لَنُخْرِجَنَّكُمِنْ عَرْزِنَا ہم لازمًا نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ تمہیں لاب وحالہ لازمًا لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو ان کے جانب وحی کی ان کے رب نے لَنُخْلِقَنَّا ظَالِمِينَ کہ اب ان ظالموں کو ہم حلاق کر دے لیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ اور پھر ہم تمہیں زَالِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑتے رہیں کانپتے رہیں لڑستے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا زَالِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وَاسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے یا بمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور زدی تھے مِنْ وَرَائِهِ جَهْنَّم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصان آیا ہلاک کر دئیے گئے قَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لَا يُرَائِ لَا مَسَاقِنُهُمْ ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مقیم جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ مِنْ وَرَائِ جَهْنَّم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وَيُسْقَا مِمْ مَائِنْ صَدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یَتَجَرَّوْهُ جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا وَلَا يَقَادُ يَسِيغُهُ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِن اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وَمَا هُوا بِمَيِّت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کا سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہ جاتے گی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لئے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ وہ موت کی سختی ختم ہوگئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيص اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شندت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيص بہت سخت عذاب ہوگا مَسَلُ لَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ فِي يَوْمِ عَاصِف فِي يَوْمٍ عَاصِف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمَالُهُمْ ان کی نیکیاں ان کے آمال اس راکھ کے مانند ہیں کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آنڈھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے سنغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ سغائر کے طرف متوجہ کی توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ کبائر کے طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی محس و تبہیز و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہیں یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حص جو ہے بلکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا دیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شئے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا احتمام ہوگا جس ہم فروش عورتے ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ہواب کے اپن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجموری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہات کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجموری ہے لیکن یہ کہ بھارا کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدل نہیں وہ توٹل نیکی جو آیے بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ انْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُ الْقِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ وَعَاتِ الْمَالَ عَلَىٰ هُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِالْرِقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَاعَتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصِ اُلَائِكَ الَّذِين اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جارہا ہے ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھوڑا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اول ہوم کھوڑے ہوئے تھے ہم نے بڑے لوگوں کے لیے بندوست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہیں یہ تین مقام علم سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے معنید ہوگی ہوگی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے عم یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیزدار ہوا چلے گی اور اس کو وہ خباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس لیکی کہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آرہا پانی ہے وہ جسٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو یہ نیکیاں جو ہے ان کا تذکرہ ہے ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بڑے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے سواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذالکہ ہوا الضلال البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ایشا یزہبکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا ویاتے بخلق جریب اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریئیٹیو ایکٹیوٹی اور اس کا کریئیٹیو پوٹنشل کئی ختم نہیں ہو گیا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزَ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فَقَالَتْ دُعَفَاؤُ لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبار کیا تھا ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا تو ہم تو تھے آپ کے تابے آپ کے پیروکار فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لئے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں قَالَوْ لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَا حَدَائِنَاكُمْ وَقُورَ جَوَاب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سَوَاُنْ عَلَيْنَا جَزَعِنَا امْصَبَرْنَا اب ہمارے حق میں برابر ہیں ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئے چیخیں چلائیں یا صبر کریں مارنا من محیس اب ہمارے لئے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وَقَالَ الشَّيْطَان اور شیطان کہے گا لَمَّا قُضِ اللَّهُمْرَ جَبْ فیصلہ ہو چکے گا اہلِ جنت کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے لئے جائے جائے اور اہلِ جہنم کے لئے جائے جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِ اللَّهُمْرْ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع پادہ سچا تھا وَوَعَدتُكُمْ اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فَاخْلَفْتُكُمْ میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی مرائی کے طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلان کرو یہ کرو ویمن لب کی تحریک چلا آؤ فلان تحریک چلاو میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغل آیا میں نے تمہیں بری راستوں بری طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے إِلَّا أَنْدَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وَمَا آنْتُمْ بِمُسْرِخِی نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہوں تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات با دی اللہ کی بات کو پیچھے دانا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل اِنَّا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یقین و ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے وَا اُدْخِلَ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ اِنْتَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْنَحَارِ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خَالَدِينَ فِيهَا وہ اس میں رہے گے ہمیشہ ہمیش بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اُن کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسروں کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں عَلَمْ تَرَكَيْفَ دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً قَشَدَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَسْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرُوحَا فِي الصَّبَاء کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیسی مثال بیان کی ہے قَلْمَةِ طَيِّبَةً کی قَلْمَةِ طَيِّبَةً سے عام طور پر مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کا دلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ قَلْمَةِ طَيِّبَةً سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات امدہ بات جو بھی قرامِ طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہِ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت امدہ درخت ہے پھل دار درخت ہے اصلحہ ثابتن اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وَفَرُوحَا فِي الصَّبَاءَ اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی تہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں برند ہیں تُوْتِ اُقُلَهَا كُلَّحِينِ بِيجنِ رَبِّحَا اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل آتا ہے اپنے رب کے حکم سے عام کا درخت ہے فصل کا وقت ہے عام لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے اندر اُقُلَحَا اس کا پھل جو ہے آ رہا ہے متواتر وَيَنْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَغَكَّرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخص کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لئے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کیا ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لئے خوراک آ رہی ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نمعلم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شہ کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو جو بھی لوگ اس سے گلاہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کلی مطن خبیصت کشجرت خبیصت وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے جسے زمین کے اوپر اسے اکھار لیا جائے جڑے گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی حمد نہیں ہے ما لہا من قرار اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھار لیجئے کسی درخت کو اکھارنا جو ہے وہ آسان کافت نہیں لیکن یہ ایسے جھاڑ جھنکار اس کو اکھارنا آسان ہے کوئی ایک اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور وہ عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسرت الخبیس جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خواست جو ہے اس کی اس میں اس کی کسرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لئے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چائے حرام سے کمائی گئی ہے خبیس دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لئے دوام نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اتمنان اور سکون ان آدمی کو نہیں مل سکے گا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جمع دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شجمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی پیہ ہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات الدنیا و پھر آخرہ اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وَيُضِلُّ اللَّهُ ظَالِمِين اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَاء اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اَلَمْ تَلَى الَّذِينَ بَدْدَلُوا نِعْمَتُ اللَّهِ كُفْرًا وَاَهَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے دیمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ذلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انام کیا اس پر اپنی کتاب نادل کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وَاَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارہ تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنے قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لاکت جہنم کے گھاٹ پر آکے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ نجا کر جو ہیں وہ لاکت کے گھر پر جا اتارتے ہیں جہنم وہ دار البوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یسلاو نہا جس میں وہ داخل ہوں گے وَبِسَ الْقِرَار اور وہ بہت بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وَجْعَالُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اور انہوں نے اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا دیئے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ندھ کا لفظ ہے ایک بینی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنے بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ وماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا اجعلتنیدن اللہ لدن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدے مقابل بنا دیا مشیعت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیعت کے تحت کوئی بیری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیعت سے ہوگا اذن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لئے انداز مقرر کر دیئے ہیں زد اور ند مدے مقابل لیدلو عن سمیلہی تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھوگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں قل طمط تعوف کہیے اچھا رہ لو بس لو سازو سامان سے فائدہ اٹھالو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑالے ہیں اڑالو فَإِنَّ مَسِيْرَكُمِ الْعَدْنَارِ پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر قُلْ لِي عبادِ اللَّذِينَ آمَنُوا يَقُیْمُ السَّلَاةَ کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے قُلْ لِي عبادِ اللَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا نہیں آیا براہ راست خطاب مکی سورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیدہ ہے اس پر جب ہم گارڈ کریں گے پورے مکی قرآن میں يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا استلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہ حکمت ہے جو بات لنسل میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نسل کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اور اس میں اہلِ ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے قُلْ لَعْبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھیں وَيُنْفِقُوا بِمْمَا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں سرم وعلانیتا کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی من قبل انجاتیہ یوم اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آجائے لَا بَعْن فِيهِ وَلَا خِلَال کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی لیندین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت القرصی سے پہلے ہے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَنفِقُوا بِمْمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ انجاتیہ یوم لَا بَعْن فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وہاں تیسری شئے کی اور کیٹیگورکی نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللہ ہی ہے وہ جس نے کے پیدا کیا آسمان و زمین اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَا سَمَرَاتِ لِسْقَلَّكُمْ اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نیووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق وَسَخَّلَكُمْ الْفُلْقَ لِتَدْرِيَا فِي الْبَحْرِ بِعْمْرِهِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وَسَخَّلَكُمْ الْاَنْهَارِ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمیں وَسَخَّلَكُمْ الْشَمْسَ وَالْقَمْرَ دَعْبَيْنَ اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وَسَخَّلَكُمْ الْلَيْلَ وَالْنْهَارِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یا اجرامِ فلقیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے تنی سے نقوم بھی آیا تھا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْغَرْضِ جَمِعَعَ تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلکسیز بنی ہے یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلد ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مستقر کی گئی ہیں تمہاری ضروریات اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانتے ہو مانتے ہو جو تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نبالوں کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے در فلاں وائٹیمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتہ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالی نے وہ سارا جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فرام کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنے جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری چاہ چاہ ضرورتیں کس کس طور سے پوری کیے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاؤز اور ڈیفیٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں جس کے دریئے سے اللہ تعالی ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے مجھے چیزوں کا اللہ تعالی سے گویا کہ سوال کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تو احسان نہیں کر سکوگے تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارِ یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نائنصاف اور بہت ہی ناشکرہ ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وضع پر کفار بہت ناشکرہ مبالغے کا سیغہ وَإِسْ قَالَ عِبْرَاهِبُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَا الْبَلَدَ آمِنَا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندر ہوا اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکہ کو بلدن آمِنَا البلد آمِنَا اس کو بنا دے امن کی جگہ وَجْنُمْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم متوں کی پرستش کریں دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے ارز کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا مت پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم اہود کی قوم سالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا متخانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں نہ ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وَاِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ حَادَ الْبَلَدَعَامِنَ اے رب میرے اس شہر کو تُو ایک عمل والا شہر بنا دے وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بطوں کی پرستش کریں رَبِّ اِنَّهُنَّ عُدْلَّا قَسِرَ مِنَ النَّاسِ پروردگار ان بطوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو ممرہ کیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ بِنِّي تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزل رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وَمَنْ عَسَانِ جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو تُو غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرتِ ابن ابراہیم اَوَّاہُ الْحَلِيمُ مُنِیبِ یہ الفاظم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی درب دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام میں اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ اگر تُو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تُو معاف کر دے تو تُو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر سے ایک قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے چل رہا تھا ربنا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ذُرِّيَتِي اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرَعِن اس وادی غیرِ ذِي ذرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیناب کی وجہ سے ساری بہ گئی تھی اس کے دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھی ان کی تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَاعِدَا بِلَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا تو تیرے اس محرم محترم گھر کے پاس میں نے لاکر اپنی نسل کی ایک شاخ کو عباد کر دیا ہے بنا لے یقیم السلاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْأِي تو اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی حدیعہ پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندو بس پیش ہو جائے فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْأِي تو تو اب کر دیں لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف وَرْزُقْهُمْ مِّنَ السَّمْرَاتِ اور ان کو رزق بہم پہنچا میموں کا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کر سکیں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نُعْلِد شئے بھی مغفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ اللذی وَحَبَلِي عَلَى الْقِبَرِ اسْمَعِيلَ وَإِسْحَا کُل شکر کُل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاتے کے علل رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسمائیل کی ولادت ہوئی ہے علل کبر اسمائیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی وَحَبَلِي عَلَى الْقِبَرِ اسْمَعِيلَ وَإِسْحَا مجھے اسمائیل اور اسحاق جیسے بیٹے دئیے اِنَّ رَبِّي لَسْمِعُ الدُعَا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَا پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کے نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں وَمِن ذُرِّیتی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرماؤں رَبَّنَا فِرْلِي پروردگار بخش دے مجھے وَلِي وَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِي مُؤْمِنِينَ اور سب ایمان والوں کو جَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جس دن کے وہ حساب قائم ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ اور تم ہر جیز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کی رسی دھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے محلت دے رہا ہے اِنَّمَا يُوَخِّرْهُمْ لِيَوْمٍ اس دن کے لئے تشخص و فیہی لبسار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے محتعین و مقنعین و اسہم وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر لا يرتدو الیہم طرفوہم ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک جگہ پر خوف جب قیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل اُڑے ہوئے ہوں گے یہ میدانِ حشر کا نقشہ ہے اس میدانِ حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے محتعین نوڑتے ہوئے ہوں گے مقنعین روسے ہم اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف نوٹ کر نہیں آئیں گی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وَأَنزَلِ النَّاسِ اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِيهِمْ الْعَذَابِ کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربیش اختیار کی تھی رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نُجِب دعوتہ کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیق کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیق کہیں گے وَنَا تَبِعِ رُسُل اور رسولوں کی پیر بھی کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَبْتُمْ تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکومت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائدادیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَبْتُمْ تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں وَسَكَلْتُمْ فِي بَسَاكِلِ لَذِينَ الظَّلَبُوا اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور دو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لود کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں جن لوگوں کی جن لوگوں نے ظلم ریا اپنے اوپر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا اور ہم نے تمہارے لئے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات مری طرح کھول کر سنا دیئے تھے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کوئی نصیت کیجئے وَقَدْ مَقَرُوا بَقْرَحُمْ اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہیں اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلیں نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم عاد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلیں تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پسپناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے ہیں یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہِ قدرت میں ان کی کل چالیں جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کا عبیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی ہے اس کے اذن کے بغیر وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَدُورَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور واقعیتا یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی نیشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کی جو مشیت ہے اس میں سرِ مو فرق نہیں آسکتا پہاڑ نہیں ٹل سکتے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَا تو ہر گزمت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا سیغہ آ رہا ہے سارا کہ یہ ہی داستان دہرائی گئی ہے ہر برطبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے تیہ کیا ہوا البتہ درمیان میں پوچھ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز زنتقام یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یومت بدل الارد و غیر الارد جس دن کے زمین بدل کر کرنی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے لئے جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی حلکہ اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دکت الارد و دکن دکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وَعِذَ الْأَرْضُ مُدَّتُ زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوہ موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ بھی قسطہ زمین ہے برسل زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارزی کے اندر یوم تبدل الارد و غیر الارد جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی و سماوات اس طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا و جو میں شمس و القمر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یقجہ ہو جائیں گے تو یہ جو بھی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فیزیسٹ ہیں جو میکینکس آف ڈی ڈومز ڈے اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئیں ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرح توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی یہ ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا یہ ایک فرم جو ہے زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آئیہ کا نظام ہے فلکی اس کے دن بھی تبدیلی ہو جائے گی اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا دُقْتِ الْأَرْضُ دَكْا دَكَّا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نذور اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں سباہ دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہی ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا اور جہنم بھی نکال کر باہر ہڑی کر دی جائے گی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وَتَغْشَا بُجُوهَهُمُ النَّار اور ڈھاکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لِيَجْزِيَ اللَّهُ قُلَّ نَفْسِ مَّا کا سبب تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دے دے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہے لوگوں کے لئے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے پہنچانے کے ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے علیہ صاحب السلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کے آیت بھی یاد کر لیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس طرح بھی یہ پہنچ جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا ولی یزکر اولوالباب اور تاکہ جو حوشمند ورقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت اخذ کریں صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی مولا یا صلی واسلی دائما ابادا على خوابی بک خیل الخلق كله بمولا یا صلی واسلی دائما ابادا على خوابی بک خیل الخلق كله بمولا یا صلی واسلی دائما حقہ جو خم 128 دائما حقہ جو حقہ جو حقہ numa